اسلام علیکم ناظرین اکرام پچھلے چار پانچ روز سے ایک ہی موضوع کو رگڑا جا رہا ہے وہ ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات اس کا آغاز نواز شریف کے ان چند جملوں سے ہوا جو ایک میٹنگ میں اس نے کہے کہ مل جن کر تمام سیاسی پارٹیوں کو عوام کو رلیف دینے کی خاطر کیا نواز شریف کوئی جبہوری ذہن رکھتا ہے اس کا جواب ہے نہیں کیا عوام کا اسے دھرد ہے اس کا بھی جواب ہے بلکل نہیں تو پھر یہ کیوں کہا نواز شریف نے کہ مسائے میں گھری ہوئی عوام کو رلیف پہنچانے کے لیے تمام سیاسی قوت و قل کو مل بیٹھ کر کوئی راہ نکالنے چاہیے اس لیے کہ ایک تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اس حکومت کا اسے اخلاقی بنیادے فراہم کرنے کے لیے کہ واقعی ہم کوئی سیاسی قوت ہیں اور واقعی ہم حکومت ہیں اس کا خود کو یقین دلانے اور عوام کے اندر یہ تاثر دینے کے لیے یہ واقعی طرح چاہتے بھی ہے کہ عمران حان یعنی عمران حان پارٹلی تشکیل دے کمیٹی تشکیل دے دوسری طرف مسلم لیگ نون اپنی کمیٹی تشکیل دے اور دونوں بیٹھ کر مذاکرت کریں اور اس طرح برابر کی سطح پر آ جائیں اگر ایسے ہوا تو میرے نظر میں بھی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا بس انیس بیس کا فرق رہ جائے گا وہ فرق کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے یہ حقیقت کہ یہ فارم فارٹی سیون کی پیداوار حکومت ہے یہ جائز شکایت یا دعویٰ کہ اس حکومت کو عوام پر حکومت کرنے کا قطن کوئی حق نہیں تمزور پڑ جگا یہ سارا کچھ آج اپنے وقلہ سے گفت کو کرتے ہوئے عمران حان نے ایک دفعہ پھر کہا کہ اس حکومت کے ساتھ قطن گفت و شنید نہیں ہو سکتی مذاکرات نہیں ہو سکتے تو پھر ایک سوال ابرتا ہے ناظرین کہ محمود اچکزئی کو پھر کیوں عمران حان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جا کے میرے نمائندے کے طور پر بات کر لیں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ بات کرنے کا جو کہا ہے عمران حان نے اس قوت کے ساتھ بات کرنے کا کہا ہے جس کے اختیار میں ہے کہ وہ کوئی تبدیلی پیدا کر سکے محول بدل سکے یعنی فوج عمران حان کا یہ کہنا کہ میں فوج سے بات کروں گا بلکل درست ہے بھئی ناظرین اکرام ذرا آپ بھی غور فرمائیے گا کہ جو آپ کا مال اسباب لے کر بھاگا ہو جب تک وہ فریق نہ ہو تو کسی پنچائت کسی گفت و شرید یا کسی مذاکرے یا کسی مذاکرات کی کوئی اہمیت ہے یا ضرورت ہے یا اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے ہرگز نہیں عمران حان درست کہتا ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں فوج سے بات کروں گا وہ اس لیے کہ یہ جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں جسے سہ رہے ہیں جسے برداشت کر رہے ہیں جو سزا کے طور پر بھگت رہے ہیں یہ فوج نے تشکیل دیا ہے اور فوج ہی اس کا بوریہ بھی اس طرل پیٹ سکتی ہے ان سے کیا لینا ہے ہاں محمود اچکزائی اگر بات کرنا چاہے نواز شریف سے شباز شریف سے ان کے نمائندوں سے ان کی کچھ حیثیت ہے یا نہیں ہے تو وہ کر لیں ایک پیغام رسان کے طور پر کہ ان سے پوچھیں ہاں بھئی یا مصطفی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ملک میں انتہابت ہونے چاہیے بتائیں انٹیرم گورنمنٹ کس طرح قائم کی جائے یہ کوئی پیکج دے تو اس پر پھر کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے رہی با یہ کہ اس کیفیت میں اگر وہ یہ کہیں تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ استقامت دکھانے کا وقت ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں جو جیل میں سکتیاں جاری ہیں جن میں روز بروز زافہ ہو رہا ہے یہ ہونے دیں عمران حان کچھ بھی نہیں ہوگا وقت گزر جائے کرتا ہے تو ابھی ایک سال ہوا ہے مسئیبت میں اور بابا میں نے ساڑھے تین سال صرف سزائے موت کی کوٹھری میں گزارے ہیں جہاں تکیا بھی نہیں تھا یہ بازو تکیا تھا ایک وہ سوٹ شلوارک میں جو پہنا ہوا ہے اور ایک سنتری نے کہیں رکھا ہوتا تھا جو دس دن کے بعد بدلنے کیلئے دیتا آزار بند بھی نہیں ہوتا تھا گانٹ مار کے شلوارکو سونا پڑتا تھا ننگی زمین پہ تو وقت گزر گیا یہ سامنے بیٹھا ہوں آس پاس خوشبو میں آ رہی ہے لائٹیں جن رہی ہیں ویلوگ کر رہا ہوں گزر گیا وقت لیکن وہ اپنی نشان چھوڑ گیا میرے باطن پر بھی اور میرے محول کے اندر بھی کچھ بھی نہیں ہوگا عمران حان کو چاہیے کہ جٹا رہے ان سے بات نہیں کرنی جس دن ان سے بات جو کبھی بھی نہیں کرے گا اگر نون لیگ کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ جس دن پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم بیٹھ گئی یہ محبت ایک سیکنڈ کی مار ہوتی ہے اسے نفرت میں بدلتے کوئی وقت نہیں لگتا ہم نے دیکھا ہے بدلتے ہوئے انفرادی سطح پر بھی اور سیاسی سطحات پر بھی مقمول ہو جانا پپلر ہو جانا لوگوں کے دلوں میں گھر کر لینا یہ ہو جاتا ہے لیکن اسے قائم رکھنا اصل چیز ہے اس کے لیے قربانی چاہیے ہوتی ہے اور پلسرات پر قدم قدم چلنا پڑتا ہے عمران حان کے لیے پلسرات یہی ہے کہ ان لچوں لفنگوں چوروں لٹیروں تھگوں اور نجائز طور پر عیوانوں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات بالکل نہ کریں کیا ہو جائے گا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کہ نہیں نہیں کبھی کبھی ایسا سٹینڈ حقیقت میں سیاسی ہوتا ہے اور دوسرا رویہ غیر سیاسی ہوتا ہے کہ بیٹھے جی آئے جی بیٹھے کچھ کریں نہیں آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی سکرین پہ کچھ کالے قوانین پاس کرنے کے لیے اجلاس ہو لائے گیا ہے جائنٹ سیشن بھی ہونی جا رہا ہے جہاں آئین میں تغیر و تبدل کی کوشش کی جائے گی یہ آئین کو تو سمجھا ہوا ہی کچھ تو آج کے اجلاس میں میرے شہر کا وہ بینک کلرک ایک بدنوان ترین شخص جس کی جیب میں کبھی تیرہ ہزار پیہ کٹھا اس نے نہیں دیکھا تھا نہ اس کی ماں نے نہ باپ نے نہ اس کے گھر نے نہ اس نے خود خرب و روپیہ لوٹ کر بیٹھا ہوا ہے وہ خرب و سماخراش آواز میں وہ کہہ رہا تھا مہاتب کر کے عمران حان کو کہ عمران حان ہمارے ساتھ بات نہیں کرنی چاہتا اسے وہ گود یاد آتی ہے جس گود میں وہ پلاہ بڑا اور کھیلا ہے یعنی فوج کی گود یعنی یہ تنز کر رہا تھا یہ تانہ دے رہا تھا اور بندہ اسے پوچھے ہو یا اپنے باپ سے انکار کر پھر یا اپنے شناہدی کار سے اس قومی مجرم کا نام کٹوا خواجہ محمد آصف ولد ناملوم لکھوا پھر اس کا کیا تیرے باپ کا ہم بھگت رہے ہیں کہ جنرل زیاء الحق کی گود میں وہ گلکاریاں بھرتا رہا وہ کھیلتا رہا جنرل زیاء الحق کی گود میں اس نے بیڑا غرق کیا ہمارے ملک کی سیاست کا اسے یہ فریضہ سنپا گیا کہ یہ نو جو باتیں ہیں پیپلز پارٹی کو تو زیاء الحق نے کہا کہ میں نے دبا لیا ہے پوڑے لٹھیاں جیلے جلا وطنیاں باقی رہ گئے یہ نو ستارے یہ نو کی نو جماعتوں سے بندے توڑ کے لاؤ حضر صفدر نے کہا جی میں تو بڑا ماہر مشاق ہوں ذرا ٹھہرے تو سہی اور نو کی نو جماعتوں سے یہ بندے توڑ کے لیا ہے جنرل زیاء الحق کے پاس اور غیر منتقی اشخاص پر ایک مجل سے شورہ قائم ہو گئی جس کا اسے چیئر بین بنا دیا گیا اور جو بربادی اور جو تباہی جس کا آغاز ہوا ہے میں دو پاکستان دیکھے ہیں میں نے ایک زیاء الحق کے پہلے کا پاکستان ایک اب تک زیاء الحق کے بعد کا پاکستان زیاء الحق سے پہلے کا پاکستان اگرچہ وہ جنت نظیر نہیں تھا لیکن وہ تو کمال تھا وہ تو رحمت تھی ایک برکت تھی ایک ایک عجیب اسودگی تھی شرم و حیاء تھی بے ایمانی سات پردوں میں چھپا کر اسے کام لیا جاتا تھا یہ زیاء الحق نے کلچر پیدا کیا خاجہ صفدر سات شانی سے شانہ ملا کر جتنا جنت زیاء الحق قوم کا مجرم ہے اتنا ہی مجرم خاجہ صفدر ہے یہ نمبر بان ہے باقی سب خاجہ صفدر کے نیچے نیچے تو ویلاگ میں میں نے درست کہا تھا اس نے کہا کہ عمر ایوب کو محاطب کر کے کہ تیرا دادا فریڈ مارشل ایوب ہان اس کی تو لاش نکال کر پھانسی پہ لٹکانی چاہیے لاش خاجہ صفدر کی لٹکانی چاہیے جس نے سیاست کے اندر غلازت پیدا کی اس ملک کے اندر اور وہ رواج قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر وہ کہہ رہے جی یہ یہ عمر ارحان کو وہ گود یاد آ رہی ہے یا تو انکار کر کے وہ میرا باپ ہی نہیں ہے پھر ایسی گفتگو کر اچھی ہے پہلے توف اور لانت بھیج اپنے باپ کے کردار پہ پھر ایسی گفتگو کر ناظرین اکرام آج کا موضوع تھا مذاکرات مذاکرات نہیں ہوں گے عمر ارحان کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا بظاہر منصوبے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بظاہر ہے جس پہ کھل کھلا کر ہنسنا چاہیے پاگلوں کی طرح ہنسنا چاہیے پانچ سال پورا کرنے کے منصوبے چیف آف آرمی سطاف کو دو دفعہ ایکسٹینشن دینے کے منصوبے اور اس کے بعد اگلے پانچ سال بھی رہنے کے منصوبے ہیں پاگلپن دیکھو ان کا اور میں کہہ رہا ہوں کہ دسمبر سے پہلے پہلے ان کا بوریا بسرک بھول ہے ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں اجازت دیجئے اللہ ہم